جشن مناؤں جشن مناؤں جنڈی لگاؤں جنڈی لگاؤں کون؟ علام رسول بھائی دروازہ کھولیں پیارے سمی بھائی اپنا نام بتائیے میں فیضان ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیضان بھائی جب دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو پوچھنے پر اپنا نام بتاتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے ٹھیک ہے میں آئندہ ایسا ہی کروں گا انشاء عوال عزا وجل آئیے اندر آئیے یہ جنڈے کیوں؟ فیضان بھائی مہر عبیل عوال کے آتے ہی عاشقانی رسول گھروں کو سجاتے ہیں مدنی پرچم لگاتے ہیں چراخہ کرتے ہیں اور ہاں بھائی جب کو نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں ہم؟ نئے کپڑے؟ کیوں؟ فیضان بھائی مہر عبیل عوال کی بھارہ تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس دن کو ہم خوشیہ ماناتے ہیں اسی لئے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں اور بہت سارے نئے کاموں کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں ارے بھائی آپ چلیں گے میرے ساتھ مدنی پرچم لگانے کیوں نہیں؟ چلیں ملام رسول بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کی سرنت بتائیتی کہ اوچائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھے آپ کو یاد ہے چلیں پھر اللہ اکبر کے اتھے ہوئے سیڑھیا چڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گلیاں سجاؤ گلیاں سجاؤ نیٹس لگانا ہمارے کام نہیں ہے یہ پڑھوں کا کام ہے نیٹس لگانے سے کرن بھی لگ سکتا ہے اور جان جانے کا اندیشہ بھی ہے اس لئے یہ کام ہم ابو سے کروا لیں گے خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو اچھا اب میں چلتا ہوں ارے فیضان بھائی ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بول گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دنیا برکے عاشقانے رسول بارہ رب العول کی رات جتماع ملاد اور دن میں جلوسے ملاد میں شرکت کرتے ہیں ہمی! ماشاء اللہ عز و جل آپ کا کیا ارادہ ہے شرکت فرمائیں گے غلام رسول بھائی انشاء اللہ عز و جل میں ضرور شرکت کروں گا لیکن یاد رہے اپنے کبھو کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا